بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ریسپی جو میں بنانے والی ہوں وہ ہے مطن کا یخنی پلاو بہت سے لوگ بناتے ہوں گے لیکن آپ دیکھئے گا میری ریسپی آپ کی ریسپی سے کتنی ڈیفرنٹ ہے اگر ابھی تک آپ لیچ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب میں جائیے میسز عظیم لیکل سرچ کیجئے سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو تو ضروری پریس کر دیں بل آئیکن کو پریس کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا بہت سمپل اور کوئی ریسپی ہے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ مطن لے لیا اس لئے سے واش کر دیا اچھی طرح سے جو ایکسر چربی ہے چچرے ہیں وہ ڈیموف کر دیں اور اب ہمیں ڈالیں گے کچھ مسالے کچھ ثابت گرہ مسالہ لیا ہے جس میں شامل ہے کالی میچ لونگ زیرا بڑی الائچی دارچینی اور یہ میری گرم سالے میں لیمن تھے اس کے پیسز ڈرائی بھی میں نے ڈال دیے ہیں قریب پتہ ہے ایک ثابت پیاس ہے لسن کے جو ہے ادرک ہے لال میچ پاورڈر ہے نمک ہے دھنیا ہے دھنیا آپ کو ٹاپا بھی لے سکتے ہیں اور پاورڈر فارم میں میں نے لیا ہے یہ ہے جائفل کا پیس یہ ہم ڈالیں گے لاسٹ میں دم میں تمام مسالے جائفل کے علاوہ میں نے اس میں ڈال دیے ہیں اب پانی ایڈ کر لیں گے ضرورت کے مطابق جتنی آپ کو یخنی رکھنی ہے اس سے زیادہ تک کہ گوش گل بھی جائے چاورتے در ہم بھگو لیں گے جب تک ہماری یخنی ریڈی ہو جائے گی ککر میں اس سے بن کر کے یخنی ہم نے بنا لی ہے گوش گل چکا ہے ادرک کا پیس اور پیاز اس میں سے میں نے نکال دیا ہے باقی تمام مسالے میں اس کے ساتھ ہی ڈالوں گی یخنی کے ساتھ دیکچی میں بنا رہی ہوں میں سوری کرائی میں بنا رہی ہوں میں اس میں آئر میں پیاز ڈال دیں پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ اچھا سا کلر ہماری چاورتے میں بھی آجائے جب پیاز کلر چینج کر لیں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے ٹرماٹر ایک ٹرماٹر میں نے ڈالا ہے اس سے بھی چاورتے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا اور کلر بھی بہت اچھا ساتھ کھلا کھلا بنتا ہے اب اس میں ہم نے گلہ ہوا گوشت ڈال دیا ہے گوشت ڈال کے تھوڑے در ہم اس مسالے میں بھونیں گے اس کو باقی نمک میرچ اور گرم مسالہ سب کچھ لسن ہم لوگ یخنی میں ڈال چکے اس لئے دوبارہ یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں ڈال رہی جب یہ گوشت کل گیا بھون گیا جی طرح سے اب میں یخنی ڈال دوں گی یخنی چاولوں کے اکارڈنگ آپ ڈال دیں میرے پاس دو گلاس چاول تھے تو میں یہاں پر چار گلاس جخنی ڈال رہی ہوں اس پوائنٹ پہ نمک میرچ آپ چیک کر سکتے ہیں میش میں نے تھوڑی سے ڈال لی ہے فلیور کے لئے کئی لوگ ڈالنا پسند نہیں کرتے تو وہ نہ ڈالیں جب یہ خنی ہو بل جائے تو ہم اس میں چاول اٹھ کر لیں گے تھوڑی سا چاولوں کو ہلائیں اور اسے اچھا سا پکا لیں اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے ہری میچے باریک لمبی کاٹ کر میں نے ڈال دی ہیں چاول ڈرائے ہو چکے ہیں پانی تمام ڈرائے ہو چکا ہے چاول گل چکے ہیں اب ہم نے اسے دم دینا ہے دم سے پہلے اب ہم نے جو گرم زالے میں اسے جائفل کا پیس نکالا تھا اسے ہم اس کو پاوڈر کر کے اگر آپ چاہیں تو گوٹ لیں میں نے آپ پر قدو کش کر لیا ہے اس کا پاوڈر ڈال دیں گے اور ہم اسے دم لگا دیں گے اس کے ساتھ بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اسے دم لگا دیں پانی منٹ کے لیے اور مزیدار مٹن پلاو تیار ہے سیلڈ اینڈ رائیتے کے ساتھ سرف کریں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا کمینڈ میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی اپنا خیال رکھے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ